کونسی عادات انسان کو سستی اور قاہلی میں مبتلا کرتی ہیں؟ اس سے متعلق ماہرین کی تحقیق ماہرین کی جانب سے انسان کو سستی اور قاہلی میں مبتلا کرنے والی عادات سے متعلق تفصیلی تحقیق جاری کر دی گئی ہے ماہرین کا جاری کردہ تحقیق میں کہنا تھا کہ زیادہ گھنٹوں تک موبائل سمیت کسی بھی سکرین والے گیجٹس کا استعمال بھی آپ کو سست بنا دیتا ہے جس سے آپ کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اسکرین سے نکلنے والی نیلی روشنی آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے جس سے نیند بھی متاثر ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے آپ خود کو دوسرے کاموں میں مصروف رکھیں اور اسکرین استعمال کرنے کا ایک وقت مقرر کریں ماہرین نے مزید کہا کہ ناکافی نیند کسی بھی شخص کے موڈ اور توانائی کی سطح کو بہت متاثر کر سکتی ہے دیر تک جاگنے یا سونے سے پہلے الیکٹرونک آلات کا استعمال نیند میں خلل ڈال سکتا ہے اپنی نیند کی عادت کو بہتر بنانے کے لیے سونے کا ایک وقت مقرر کریں نیند کا آرام دے ماحول بنائیں اور سونے کے وقت نیند میں خلل ڈالنے والی چیزوں کو خود سے دور رکھیں ریپورٹ کے مطابق ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ غیر صحت مند خانوں سے مراد ایسے خانے ہیں جو غزائیت کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں جن کو خانے کے باوجود ہمیں طاقت ملنے کے بجائے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے ایسے خانوں میں چکنائی والے خانے زیادہ چینی اور نمکین خانے شامل ہوتے ہیں جو ہماری صحت ہمارے موڈ اور ہماری دوانائی کو متاثر کرتے ہیں اس لیے ماہرین کی جانب سے پھل سبزیوں اور گوشت کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے جن میں ویٹامینز اور منرلز برپور ہوتے ہیں جن میں ویٹامینز اور منرلز برپور ہوتے ہیں